سنڈیز نوم باہر ناشتہ کرنا اس لئے ناشتہ اٹھا کے باہر آگئی ایز یویل اگ وائٹس بنائے ہیں ویڈیز کے ساتھ اور بلیک کافی لے رہی ہوں مجھے ایک سر کومنٹس آتے ہیں اور ابھی ایک ریسنلی بھی ایکسسٹ نے مجھے کومنٹ کیا کہ وہ اپنے بچوں کا کھانا بھی کھا لیتی ہیں کبھی کبھی ایک دونے والے اور ہسپنٹ کے ساتھ بھی فیملی کے ساتھ بھی تو میرا بھی یہی ہے کہ میں اپنے ہسپنٹ کے لئے جب بھی ناشتہ بناتی ہوں یا کھانا نکال رہی ہوتی ہوں تو شروع میں میں یہ سارا کچھ مطلب میرے ناشتے میں اور کھانے میں یہ سب کچھ ہوتا تھا پھر میں نے جب ٹائٹ سٹارٹ کی تو میں ایک دونوں والے لیتی تھی یہ بلکل نورمل ہے اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور جب آپ کی روٹین بن جاتی ہے تو پھر آپ اپنے پیٹرن پہ آ جاتے ہیں اور آپ کو خود ہی دلی نہیں کرتا کھانا کھانے کا سپیشی جب آپ ویٹ لاؤس کی پراغرس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی باڈی میں ڈیفرنس فیل کرتے ہیں ایسے تو مجھے صبح صبح ووک پہ جانا چاہیے تھا اس لئے کہ میں نے کارڈیو کرنی ہے مجھے جوگنگ کا بھی ایڈوائز کیا ہے لیکن میں ایک گاڑی پہ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ گھومنے نکل آئی ہے سیکٹر ایش میں ہیں ہم بہریہ ٹاؤن کے سیکٹر ایش میں اور اس کے ساتھ جو فیوچر ورڈ سکول ہے اور کالیج ہے میں نے پاکستان میں اس طرح کا سکولنگ سسٹم آج تک کبھی نہیں دیکھا لیٹرلی یہ بچوں کو وہ پڑھاتے ہیں جو ان کو پڑھانا چاہیے لیٹس سپوز اگر ایک بچہ میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہے اور وہ بائیو پڑھنا چاہ رہا ہے سبچیکٹ ہوتا ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں یا منیجمنٹ سائنسز پڑھنا چاہ رہا ہے تو واقعی یہ سارے سبچیکٹ کو سکپ کر دیتے ہیں اور جو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے اسی کو لے کے چلتے ہیں اور اپنا میرٹ بھی اسی بیس پہ بناتے ہیں اس لیے کہ اگر ایک سٹوڈنٹس میٹس میں ایک فیزکس کیمسٹری میں اچھا ہے اور اپری انجنیرنگ پڑھنا چاہ رہا ہے اور صرف میرٹ لسٹ میں اس کا اس وجہ سے نام نہیں آتا تاکہ اس کے اردو انگلیش اسلامیات میں نمبر کم ہے تو یہ کوئی جسٹیفائی ایبل سسٹم نہیں ہے لیکن ان کا ایسا سسٹم نہیں ہے اس لیے مجھے اچھا لگا اور میں نے لنچ میں فش بنائی اپنے لئے اور فش یہ میں نے دوسری طرح کی ٹرائی کیا یہ رہو ہے سلور رہو کبھی میں یہ لے لیا کروں گی کبھی میں مشکل لے لیا کروں گی ابھی تک میرے پاس فریز ہوئی اب چھو میں لانسٹ آئیٹ پلان میں بھی لے رہی تھی اور میرے پاس فریزر پورا بھرا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ کباب، فش، چکن باقی سب چیزیں بھی میرے پاس دو فریج ہیں اور دونوں کے فریزر میری چیزوں سے بھرے ہوئے اور باقی ایک کورنر کو میں نے مہمانوں کے لئے رکھا ہوا ہے اور وہ ایز ایٹ اس پڑا ہے میرے پاس نگٹس ہر چیز پڑی ہوئی ہے کباب اور سب کچھ کباب اور باقی سارا کچھ لیکن میں اس میں سے کچھ بھی بنا کے نہیں کھاتی اتنی سٹرونگ ہو چکے ہمیں اینی ہاو میں صدر آگئی شاپنگ کے لئے اور مجھے نیل پرینٹس دیکھنے تھے بڑے پیارے پیارے نیل پرینٹس میں میں کسی لائٹ کلر کا دیکھنا چاہ رہی تھی ان میں سے میں نے دو تین پکے اور یہ فلاور مر کے نیل پرینٹس ان کی پرائز ٹویلو ہنڈڈ روپیز ہے یہ پہلے فائف ہنڈڈ روپیز کا ملتا تھا اینی ہاو میں نے یہ بنائل کا لپی شیڈ لے لیا یہ سفائر کے ہیڈ سٹرونگ شیڈ سے ملتا جلدہ ہے لیکن وہ میٹ میں ہے اور یہ میٹ نہیں ہے اس کے بعد راستے میں میں نے ایک سیب کھا لیا اس لئے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے سر میں درد ہو رہا ہے کافی زیادہ ویسے میں گھومتی پھرتی رہی میں گئی اس لئے تھی کہ مجھے دیسی گھی لینا ہے یہاں پہ گرین ویلی نہیں ہے تو گرین ویلی کے علاوہ رینبو پہ بھی میں نے شیک کیا بہریہ میں تو وہاں پہ بھی آویلیبل نہیں تھا دیسی گھی جو میں لینا چاہ رہی تھی اور جب میں واپس آئے اور میں نے اپنے لیے روٹی بنائی بیسن کی جس میں مجھے دیسی گھی ہی use کرنا تھا اور میں سوچتی تھی کہ میں کل دیسی گھی دوں گی مطلب آج تو جب میں بنانے لگی تو مجھے یاد آیا کہ باقی سب کچھ تو میں نے خرید لیا میں نے دیسی گھی خریدے ہی نہیں بے اینی ہاؤ میں نے اپنے ہزبنڈ کے لیے چکن منایا اور یوگرٹ کا میں نے کچھ ڈیسرٹ کی فارم میں اس کو لے آئی ہوں اس کی اوپر میں نے ترکش مسالہ اور سفید زیرہ ایڈ کیا ہے ویسے سفید زیرے کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے یوگرٹ مجھے آج اچھا لگا یہ کھا کے اور چکن میں نے تھوڑا سا نکال لیا ہے اس لیے کہ رات میں اگر میں اپنے ہزبنڈ کے ساتھ بھی چکن ٹرائے کرتی ان کو کمپنی کرنے کے لیے مجھے پھر دوسری روٹی کے ساتھ کھانا ہوتا ہے اس لیے میں اپنی بیسن کی روٹی کے ساتھ اس کو کھا کے دنر کو بھی ختم کر دیتی ہوں آپ نے کومنٹس میں مجھ سے ترکش مسالہ کی ریسپی پوچھی اس میں وولنٹس گرین چیلی اور گارلک ٹرائی روست کر کے ڈالا جاتا ہے اور جب میری سسٹر نے دوبارہ بنایا تو میں اسے کہوں گی کہ وہ میرے لئے ویڈیو بنائے اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی